میں نے اس لڑکے کو باہر بھیج کر دوسرے کو جس کی بہن جگنات کی بہن کی سہیلی تھی اس کو بلا لیا اس خیال سے کہ وہ کوئی بات چھپا نہ لے میں نے اسے کہا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے اس سے صرف تصدیق کرنی ہے اور اگر اس نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کر لوں گا اس کا لڑکے پر اچھا اثر ہوا اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ شکار کے دوران کیا ہوا تھا میں نے کہا کہ وہ جگنات کی بہن اور نرداز کی محبت کی تمام باتیں بتا دے اور یہ بھی کہ اس معاملے میں جگنات کا رویہ کیا تھا اس نے تصدیق کر دی کہ اس لڑکی اور نرداز کی محبت ان کے دلوں میں بہت ہی گہری اتری ہوئی ہے اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ وہ دونوں عشق و محبت کے اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے میں اس لڑکے سے اس کے بیان سے ہی باتیں نکال کر سوال کرتا جا رہا تھا اس طرح جو صورتحال میرے سامنے آئی وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ قصہ یوں تھا کہ جگنات کی بہن جس کا نام غالباً شانتی تھا اس لڑکے کی بہن کی ہمراہ سہیلی تھی اور یہ بہن اپنے بھائی کو شانتی کی باتیں بتاتی رہتی تھی ایک روز بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ اپنے دوست نرداز کو بتا دو کہ شانتی کا وہ خیال دل سے نکال دے ورنہ جگنات کوئی خطرناک حرکت کر گزرے گا بات یہ ہوئی تھی کہ جگنات کو پتا لگ گیا تھا کہ اس کی بہن شانتی کے تعلقات نرداز کے ساتھ ہیں جگنات نے اپنی بہن کو صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی تھی بلکہ دو چار تھپڑ بھی مارے تھے ایک بات بتاؤ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کیا جگنات نے نرداز کو کچھ بھی نہیں کہا تھا کچھ بھی نہیں اس لڑکے نے جواب دیا میں خود حیران تھا کہ نرداز کے ساتھ جگنات کا سلوک برتاؤ پہلے جیسا ہی رہا جگنات اپنے آپ کو اس علاقے کا مہراجہ سمجھتا ہے اور کسی نہ کسی کے گلے پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے یہ قابل فخر بات ہوتی ہے اس سے مجھے شک ہوا کہ جگنات کے ارادے خطرناک ہیں میں نے نرداز کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ شانتی اسے پہلے ہی بتا چکی ہے اور جگنات اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا کئی دن گزر گئے تو مجھے اتمنان ہو گیا کہ جگنات نرداز کے معاملے میں تھنڈا ہو گیا ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے اس کے بعد اس لڑکے نے جو بیان دیا وہ مختصرا یوں تھا کہ جگنات نے اپنے تمام دوستوں سے کہا کہ فلان دن شکار کو چلتے ہیں اور کم از کم دو ہرن مار کر لائیں گے یہ لڑکا جب یہ بیان دے رہا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم ہندو لوگ گوشت تو کھاتے نہیں پھر ہرن کے شکار کا تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے اس نے بتایا کہ جگنات کے گھر میں گوشت کھایا جاتا ہے اور باقی دوستوں میں سے تین چار چوری چھپے کھا لیتے تھے شکار کا باقاعدہ فائدہ اتنا ہی تھا کہ ہماری تفریح اور کھیل کود ہو جاتی تھی پھر اس لڑکے نے بتایا کہ اس نے خاص طور پر دیکھا کہ جگنات نرداز کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ شکار پر ضرور چلے دوستوں کو تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ فلان دن شکار پر چلنا ہے لیکن نرداز کو جگنات بار بار کہتا تھا کہ وہ ضرور چلے پھر وہ شکار پر چلے گئے جب یہ لڑکا شکار کی تفصیلات سنا رہا تھا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ اب وہ مجھے اچھی طرح یاد کر کے بتائے کہ جب زخمی ہرن کے پیچھے سب لڑکے گئے تھے تو کون کہاں تھا اور سب کس طرح بکھرے تھے اور وہ خود کہاں تھا اس لڑکے نے ذہن پر زور دے دے کر مجھے بتانا شروع کر دیا میں دراصل یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس تاقب میں جب سب بکھر گئے تھے اس وقت جگنات کہاں اور نرداز کہاں تھا لڑکے نے بتایا کہ اتفاق سے اس کی نظر جگنات پر تھی اس نے دیکھا کہ جگنات نے خاصی دور جا کر اپنی گھوڑی نرداز کی گھوڑی کے قریب کر کے ایک طرف اشارہ کیا اور نرداز نے گھوڑی اس طرف موڑ دی اور سر پٹ دوڑا دی اس طرف گہرے کھڑ بھی تھے اور کچھ ٹیکریاں بھی تھی نرداز ان کی اوٹ میں چلا گیا اور اس کے بعد نرداز ہمیں نظر نہ آیا اس سے آگے جنگل زیادہ گنجان ہو جاتا ہے میں جب رات کے وقت اس علاقے میں گیا تھا تو وہاں تک نہیں پہنچا تھا جہاں کی بات یہ لڑکا اب سنا رہا تھا اس کی اس بات سے میں نے چند ایک سوالات نکالے لڑکے نے سوچ سوچ کر ہر سوال کا جواب دیا اور میرا یہ شک مستحکم ہو گیا کہ نرداز کو جگنات نے ہی غائب کروا دیا ہے جگنات نے نرداز کو یہی کہا ہوگا کہ ہرن اس طرف جا رہا ہے اور تم ادھر سے اسے روکو اب میں تم سے ایک بڑی ہی نازک بات پوچھنے لگا ہوں میں نے کہا اگر تم نے یہ بات باہر کسی کو بتائی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا اور پولیس کو دھوکہ دینے کے جرم میں کم از کم ایک سال سزا دلواؤں گا اپنی بہن سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ شانتی نے پولیس کو خط لکھا ہے تم ابھی چلے جاؤ اور اپنی بہن سے اس طرح پوچھنا کہ میرا ذکر نہ ہو اور غلط بیانی بھی بالکل نہ ہو لڑکے نے میری منت سماجت شروع کر دی کہ میں کسی کو پتا نہ چلنے دوں کہ یہ راز اس نے میرے آگے کھولا ہے یہ باتیں مجھے بتا کر لڑکا پوری طرح میرے قبضے میں آ گیا تھا اور اب اس پر میرا بھی خوفتاری تھا اور جگنات کا بھی وہ چلا گیا ایک دو لڑکے رہ گئے تھے میں نے انہیں باری باری بھلایا ان سے پوچھ گچھ کی لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں جانتے تھے میں بھی اب رسمی کاروائی کر رہا تھا کام کی باتیں تو مجھے معلوم ہو ہی گئی تھی تقریباً ایک گھنٹے تک وہ لڑکا آ گیا اور بڑی اچھی خبر لیا اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس لڑکے کی بہن اور جگنات کی بہن شانتی کی کتنی گہری رازدار تھی لڑکے نے بتایا کہ اس کی بہن کو پہلے ہی معلوم تھا کہ شانتی نے میرے نام خط پوسٹ کیا ہے شانتی نے اپنی اس سہیلی کو بتا دیا تھا اس سہیلی نے شانتی سے کہا کہ اس نے کوئی اچھی کاروائی نہیں کی اس سے اس کا بھائی پکڑا جائے گا شانتی نے کہا کہ اس نے خط پر اپنا نام نہیں لکھا اور اگر اس کا بھائی جگنات پکڑا جاتا ہے تو اس کی اسے خوشی ہوگی میں یہ بات سن کر سمجھ گیا کہ شانتی کو بھائی نے مارا پیٹا تھا اور وہ انتقام لے رہی تھی اور یہ بھی کہ اسے یقین سا تھا کہ اس کے محبوب نرداز کو جگنات نے غائب کروایا ہے اب میں نے جگنات کو تھانے بلوا لیا وہ اپنی آلہ نسل کی گھوڑی پر آیا اور دوسرے گھوڑے پر اس کا جاگیردار باپ سوار تھا میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا باہر سے جگنات کے باپ کی حاکمانہ آواز آئی کہاں ہے تمہارا داروگا مجھے کچھ ایسی ہی توقع تھی کہ یہ شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آئے گا اور اس کا انداز حاکمانہ ہی ہوگا ایک کانسٹیبل ان دونوں کو میرے دفتر میں لے آیا میں نے اٹھ کر اس جاگیردار سے ہاتھ ملایا اور دونوں کو بٹھایا آپ نے میرے بیٹے کو تھانے کیوں بلائیا ہے جاگیردار نے اپنے باروب انداز سے پوچھا آپ کا بیٹا اس شکار پارٹی کے سر براہ تھا جس پارٹی کا ایک لڑکا لا پتہ ہو گیا ہے میں نے کہا اس سلسلے میں اس سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں ضرور کریں جگنات کے باپ نے حکم کے لہجے میں کہا جو پوچھنا ہے میری موجودگی میں پوچھ لیں میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا مہراج میں نے کہا بہتر ہے آپ چلے جائیں مجھے جو پوچھنا ہے وہ میں صرف اسی سے پوچھوں گا تفتیش ایسی ہے کہ کسی غیر متعلقہ آدمی کو پاس نہیں بٹھایا جا سکتا اس شخص کے چہرے پر رعونت کے تاثرات اور زیادہ نمائع ہو گئے اس کی نگاہ میں میری ایک کمزوری تو یہ تھی کہ میں مسلمان تھا اور وہ مجھے اپنا غلام سمجھتا تھا جبکہ وہ خود انگریزوں کا غلام تھا اور اس پر وہ فخر بھی کرتا تھا اور اسے اپنی طاقت بھی سمجھتا تھا جنگ عظیم میں اس قسم کے جاگیرداروں اور بلیک سے دولت کمانے والے تاجروں نے وار فنڈ میں بہت زیادہ چندہ دیا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے انگریزوں کو خرید لیا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انگریز اپنے قانون کی توہین برداشت نہیں کیا کرتا اس شخص نے مجھے بڑے باروب طریقے سے اس بات پر لانا شروع کر دیا کہ میں اس کی موجودگی میں اس کے بیٹے سے پوچھ گچھ کروں آخر مجھے تھانے داروں کے لہجے میں بولنا پڑا لیکن وہ پکا ڈھیٹ بنا ہوا تھا آخر میں نے اسے یہ کہہ کر اٹھایا کہ وہ میرے ڈی ایس پی کے پاس چلا جائے اور میری شکایت اس کے آگے رکھے اس کے بعد بھی وہ اڑا رہا اور مہراجوں کی طرح بولا کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی وہ دوڑا آیا میں نے جگنات کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے حوالات میں بند کر دو ہیڈ کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر جگنات کا بازو پکڑا اس کا باپ اٹھا اور ہیڈ کانسٹیبل کو ذرا پیچھے کر دیا اور بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں مجھے کہا کہ میں ایسی زیادتی نہ کروں میں نے اسے بتایا کہ پولس کو کیسے کیسے اختیارات حاصل ہیں اور اس حوالات میں تو انگریز بھی بند رہی ہیں میں باہر بیٹھتا ہوں جاگیردار نے کہا جی نہیں مہراج میں نے کہا آپ تھانے کی حدود سے باہر چلے جائیں اگر نہیں جائیں گے تو میں آپ کو اس الزام میں گرفتار کرلوں گا کہ آپ تفتیش میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں بہتر ہے آپ فوراں یہاں سے چلتے نظر آئیں وہ مجھے رونت اور نفرت سے گھورتا ہوا میرے دفتر سے نکل گیا اور پھر میں نے اسے تھانے کی حدود سے نکلتے بھی دیکھا کان کھول کر سن لو جگنات میں نے کہا یہاں تمہارے پتا جی کا حکم نہیں چلے گا بادشاہی انگریزوں کی ہے تمہارے پتا جی کی نہیں میں جو پوچھوں وہ سچ سچ بتاؤ پھر میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نے یہ سوچا کہ تمہارا باپ تمہیں چھڑوا لے گا تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے اور ذہن سے یہ نکال دو پوچھیں کیا پوچھنا ہے جگنات نے کہا میں نے پہلی بات اس سے یہ پوچھی کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ اس کی بہن نرداز کو چاہتی ہے اس نے اس کی تصدیق ایسے لہجے میں کی جیسے وہ انکار کرنا چاہتا تھا پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں کی محبت کے متعلق اس کا کیا خیال ہے مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس نے جواب دیا میں تو ان کی شادی کروانا چاہتا ہوں پھر اپنی بہن کو مارا پیٹا کیوں تھا میں نے پوچھا وہ کوئی پکا جرائم پیشہ تو تھا نہیں کہ یہ چوٹ سہ جاتا اس کا رد عمل یہ تھا کہ جیسے کسی نے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم کے ساتھ لگا دیے ہوں اس نے چونک کر مجھے دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ کچھ لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر غلط حرکتوں اور جرائم کا ارتکاب کر گزرتے ہیں کہ دولت اور جاگیر انہیں بچا لے گی مجھے ابھی یہ یقین تو نہیں تھا کہ جگن نہ تھی میرا ملزم ہے لیکن وہ ایسی خوش فہمی میں مبتلا تھا جس کا میں نے ذکر کیا ہے میں نے اپنا سوال دھورایا تو اس نے حق لاتی ہوئی سی زبان میں جواب دیا کہ بہن نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی ہرن کے پیچھے جاتے ہوئے تم نے نرداز کو ایک طرف اشارہ کر کے بھیجا تھا میں نے کہا اس کے بعد نرداز کسی کو نظر نہیں آیا کیا تم نے ان ٹیکریوں کے پیچھے جا کر اسے تلاش کیا تھا جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ کہو گے کہ تم نے تلاش کیا تھا اور فلان فلان لڑکا تمہارے ساتھ تھا تو میں ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا یہ جواب صحیح ہے یا غلط اس نے فورا جواب نہ دیا اس کے چہرے کا رنگ بلکل ہی بدل گیا تھا جو گھبراہٹ کا واضح اظہار تھا اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا پھر اس نے دبیسی آواز میں کہا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا تمہیں سب کچھ یاد ہے جگنات میں نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ سچ بولو میں تمہاری مدد کروں گا میں بلکل سچ بول رہا ہوں اس نے کہا نرداز کا مجھے کچھ علم نہیں میں اس لڑکے کی زبان ہلکے سے تشدد سے کھلوا سکتا تھا لیکن میں تشدد سے گریز کر رہا تھا جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ صرف اقبالی بیان لے لینے پر ہی کیس مکمل نہیں ہو جاتا بلکہ شہادت اکٹھی کرنی پڑتی ہے اور دوسری مشکل یہ تھی کہ یہ ایک ایسے جاگیردار کا بیٹا تھا جو بڑی آسانی سے اوپر پہنچ سکتا تھا میں اس سے بھی ذرا بچنا چاہتا تھا میں نے اس لڑکے کو پریشان کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے کانسٹیبلوں کی بہرک میں بٹھا دیا اور کہا کہ وہ سوچ کر مجھے جواب دے شام کے وقت علاقہ ڈی ایس پی کا فون آیا اسے معلوم تھا کہ یہ واردات کیا ہے اس نے جگنات کے باپ کا نام لے کر کہا کہ اس کے بیٹے کو میں نے شامل تفتیش کیا ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے میں نے اس انگریز ڈی ایس پی کو بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جاگیردار تھانے میں آ کر مجھ پر حکم چلاتا ہے بہرحال میں نے ڈی ایس پی کو صحیح پوزیشن بتا دی اس نے میری حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ میں تفتیش جاری رکھوں اور کسی سے ڈروں نہیں میں سمجھ گیا کہ جگنات کا باپ ڈی ایس پی کے پاس جا پہنچا ہے ڈی ایس پی زلے کے مرکزی شہر میں ہوتا تھا اس کی حوصلہ افضائی سے میں اور زیادہ جورت مند ہو گیا اب مجھے اس جاگیردار کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں رہا تھا اگلی صبح نرداس کا باپ گھبراہٹ کی حالت میں تھانے آیا وہ تو بہت ہی خوفزدہ معلوم ہوتا تھا میں تھوڑی ہی دیر پہلے تھانے آیا تھا اس سے پوچھا کہ کوئی نئی واردات ہو گئی ہے وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا اور خوفزدہ ہو کر کہتا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ میں تھانے میں آیا ہوں اس نے ایک کاغذ میرے آگے سرکا دیا اور کامتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ دروازہ بند کر دیں میں نے اس کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنی شروع کر دی یہ تحریر ہندی زبان میں تھی اس میں لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا نرداس ہمارے پاس ہے اگر تم اسے زندہ ہم سے لینا چاہتے ہو تو بیس ہزار روپیہ ادا کر دو اور بیٹے کو لے جاؤ ورنہ تمہیں بیٹے کی لاش ملے گی اس تحریر میں ایک دن اور وقت لکھا ہوا تھا بارہ بجے دن تھا وہ جگہ بھی لکھی ہوئی تھی جہاں یہ رقم دینی اور نرداس کو وصول کرنا تھا یہ جگہ قصبے سے تقریبا ایک میل دور تھی چونکہ یہ میرے تھانے کا علاقہ تھا اس لیے میں اس جگہ سے واقف تھا بلکل بنجر اور ویران جگہ تھی کچھ حصہ نشیبی تھا وہاں ایک دوسرے سے دور دور چند ایک درخت تھے اس رکے کے نیچے لکھا تھا کہ تمہیں یہ سودا منظور ہے تو اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے ساتھ چھوٹا سا سفید کپڑا لٹکا دینا اور پھر مکررہ دن اور وقت پر رقم لے کر اس جگہ پہنچانا نرداس کا باپ اس وجہ سے خوفزدہ تھا کہ اس رکے میں لکھا تھا کہ پولیس کو بتانے کی غلطی نہ کرنا اور اگر وہاں تمہاری جگہ پولیس آگئی تو پھر تمہیں بیٹے کی لاش بھی نہیں ملے گی میں یہ خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں اغوا برائے تعوان کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھی آج کل تو یہ جرم عام ہو گیا ہے ٹیلی فون نے اس جرم میں خاصی سہولت پیدا کر دی ہے میرے زمانے میں شہروں میں شاید کبھی کبار ایسی واردات ہوتی ہوگی قصبوں اور دیہات میں تو اس واردات کا تصور تھا ہی نہیں میری رائے یہ تھی کہ یہ کوئی بڑے ہی پختاکار جرائم پیشہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی دلیری اور جرت سے یہ واردات کی ہے مجھے اب یہ ڈر تھا کہ انہیں پتہ نہ چل جائے کہ نرداس کا باپ تھانے آیا تھا اس شخص نے اکل مندی کی تھی کہ صبح صویرے ہی میرے پاس آ گیا جرائم پیشہ لوگ اتنی جلدی جاگ اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے تھے انہوں نے جو دن دیا تھا اس میں چار دن باقی تھے میں اب چاہتا تھا کہ یہ شخص فوراں تھانے سے نکل جائے تاکہ ملزم اسے دیکھ نہ سکیں میں مسلمان ہوں اور اپنے دین کے عقائد کو روح کی گہرائیوں سے مانتا ہوں میں نے اللہ پر توقل رکھتے ہوئے نرداس کے باپ سے کہا کہ وہ گھر جا کر دروازے کے سامنے چھوٹا سا سفید کپڑا لٹکا دے اور دن بھر لٹکا ہی رہنے دے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص بیس ہزار روپیہ تاوان ادا کرنے پر رضا مند ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے کا بیس ہزار روپیہ آج کے کئی لاکھوں روپیوں کے برابر تھا میں نے اس شخص سے یہ تو کہہ دیا کہ وہ دروازے پر سفید کپڑا لٹکا دے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ملزموں کو موقع پر کس طرح پکڑوں گا میں نے پہلے وہ جگہ بیان کی ہے جو ان لوگوں نے تاوان وصول کرنے کے لئے مقرر کی تھی وہ سپارٹ میدان تھا جہاں پولس کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا اگر میں اپنے عملے کو پرائیویٹ کپڑوں میں لے جاتا تو بھی ملزم محتاط ہو جاتے اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جو تھانے کے ہر ایک فرد کو جانتے پہچانتے ہوں گے یہ جگہ گہرے کھڑ تو تھے لیکن وہاں پولس کے آدمیوں کو چھپانا محفوظ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ لوگ پکے جرائم پیشہ تھے وہ ضرور دیکھ لیتے کہ ان کھڑوں میں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے میں نے پکا اہد کر لیا کہ انہیں پکڑوں گا اور اس باپ کے نوجوان بیٹے کو آزاد کرواؤں گا میں نے اپنے انداز سے اللہ سے مدد مانگی میں نماز بقائدگی سے پڑھتا تھا اس روز عشاء کے بعد میں نے خاص طور پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر التجاہ کی کہ مجھے اس دشوار مہم میں کامیابی عطا فرمائے یقین کیجئے کہ رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو بجلی چمکنے کی مانند دماغ میں ایک چمک آئی اور میں اٹھ بیٹھا اور دماغ نے میری ایسی رہنمائی کی کہ میں نے سکیم تیار کر لی اور میں اتمنان سے سو گیا اگلے روز جب میں تھانے گیا تو ایک سیانے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ نرداس کے باپ کی دکان پر جائے لیکن وردی میں نہ ہو اسے اتنا ہی کہے کہ میں رات کسی وقت اس کے گھر آؤں گا اور وہ گھر پر ہی رہے کانسٹیبل پرائیویٹ کپڑے پہن کر چلا گیا اور واپس آ کر اس نے مجھے بتایا کہ وہ پیغام دے آیا ہے سامینے کرام آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر راو شجاود دین ابو بکر کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے جاگیردار کی بیٹی تھانے دار کا بحروب یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ قاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے جگنات کو میں نے تھانے میں پابند کر رکھا تھا اس کا باپ ایک بار پھر آیا اور اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لے اس پر ذرا سا بھی تشدد نہیں ہو رہا اور وہ بیٹے سے کہے کہ سچ اگل دے میں نے باپ بیٹے کی ملاقات کروا دی اور باپ نے اس ملاقات کے بعد مجھے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے میں نے اسے کہا کہ وہ چلا جائے اور جب مجھے اس کے بیٹے کی بے گناہی کا ثبوت مل جائے گا میں اسے چھوڑ دوں گا اس جاگیردار باپ نے اب مجھ پر اپنی اونچی حیثیت کا روب نہ جھاڑا اسے میرے انگریز ڈی ایس پی نے بتا دیا ہوگا کہ قانون کے مقابلے میں وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا مجھے یقین ہو چکا تھا کہ نرداز کے غائب ہونے میں جگناک کا ہاتھ ضرور ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لڑکا اس جرائم پیشہ گروہ تک کس طرح جا پہنچا اس روز میں نے ایک کام اور کیا قصبے میں ایک سفری تھیٹر کمپنی کچھ دنوں سے آئی ہوئی تھی اس دور میں سفری تھیٹر کمپنیاں اسی طرح شہر شہر اور قصبہ قصبہ گھومتی پھرتی رہتی تھی ہر جگہ کچھ دن اپنے ڈرامے دکھا کر آگے چلی جاتی تھی ان کمپنیوں کے مالکان جہاں بھی جاتے وہاں سب سے پہلے پولیس کے ساتھ رابطہ کرتے تھے تاکہ انہیں پولیس کی حفاظت مل جائے اس کمپنی کا مالک میرے پاس تین چار مرتبہ صرف سلام دعا کے لیے آ چکا تھا میں نے تھیٹر کے اس مالک کو بلوایا یہ لوگ ہلیہ بدلنے اور بحروب دھارنے کے ماہر تھے یہی ان کا کام تھا وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے ایسا بڑھا بھکاری بنا دے کہ میرے گھر کا کوئی فرد قریب آ کر دیکھے تو بھی پہچان نہ سکے اس نے ہستے ہوئے کہا کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکیں گے پھر اسے یہ کہا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں یہ بحروب کیوں دھار رہا ہوں اور کسی کے ساتھ اشارتن بھی ذکر نہ ہو میں سمجھتا ہوں حضور انور اس نے کہا پولیس کو مجرم پکڑنے کے لیے ایسے ڈھنگ کھیلنے ہی پڑتے ہیں اتفاق سے وہ مسلمان تھا اور سمجھتا تھا کہ میں اوپر نیچے دائیں بائیں سے ہندووں میں گھرا ہوا ہوں اور میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے میں کوئی انوکھا ڈراما نہیں کھیل رہا تھا آپ کو کئی ایسے واقعات سنا سکتا ہوں پولیس کے انگریز افسروں نے ہلیے بدل بدل کر اور ہندوستانی بحروب دھار کر وہ ڈاکو پکڑے تھے جن کی گرفتاری ناممکن نظر آتی تھی کسی ملزم کے نا پکڑے جانے کو پولیس اپنی توہین سمجھتی تھی میں اس رات نرداس کے گھر چلا گیا میں پرائیویٹ کپڑوں میں تھا نرداس کے باپ کو صرف اتنا کہا کہ وہ مقررہ دن مقررہ وقت پر اس جگہ چلا جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی یا عام قسم کا تھیلہ ہو جس سے ملزم یہ سمجھیں کہ یہ شخص رقم لیا ہے یہ شخص منڈی کا ہول سیل تاجر تھا سب کو معلوم تھا کہ اس کے گھر روپیہ پیسہ ہے اور یہ بیس ہزار روپیہ دے سکتا ہے مجھے یقین تھا کہ ملزم اس کے ہاتھ میں تھیلہ دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ یہ شخص رقم لیا ہے اس ہندو تاجر نے کچھ عجیب سے لہجے میں پوچھا کہ رقم تو نہیں لے جانی میں نے اسے ایک بات پھر بتایا کہ وہ رقم نہ لے جائے یہ سن کر وہ بہت ہی خوش ہوا ایک خاص بات نوٹ فرمائیں میں آپ کو ہندو بنی کی فطرت کا صحیح اکس دکھاتا ہوں اس ہندو نے یہ سن کر کہ رقم ساتھ نہیں لے جانی خوشی کا اظہار کیا لیکن یہ نہ پوچھا کہ اس کا بیٹا اسے زندہ مل بھی جائے گا یا نہیں اسے نوجوان بیٹے کی نسبت بیس ہزار روپیہ زیادہ عزیز تھا ہر ہندو کی ذہنیت بلکل ایسی ہی ہوتی ہے مکررہ روز میں صبح تھانے جانے کے بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تھیٹر کمپنی کے مالک کے ہاں چلا گیا اس کے ساتھ وقت پہلے سے تیہ کر رکھا تھا اس نے متعلقہ آدمی کو بلا کر کہا کہ مجھے کیا بحروب دینا ہے ان کے پاس تمام ضروری سامان موجود رہتا تھا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سٹیج ڈرامے میں دو چار روز پہلے جو اداکار بادشاہ کے رول میں سامنے آتا ہے ہو سکتا ہے اگلے ڈرامے میں وہ ایک پگلا بھیکاری بن کر آئے دو آدمیوں نے میرے کپڑے اتروا دیے اور بوسیدہ اور میلے کچیلے سے کپڑے پہنا دیے میرے سر کے بالوں کے ساتھ بڑے ہی بھدے سے بال چھپکائے میرے چہرے پر انہوں نے کچھ ملا اور پھر چہرے پر داڑی اور موچھیں چھپکانے لگے میرے ہاتھوں اور بازوں پر بھی انہوں نے کوئی محلول مل دیا جس سے میری جلد کا رنگ بھدہ اور پھیکا سا ہو گیا اس طرح دو گھنٹے سرف کر کے انہوں نے مجھے ضعیف العمر بھیکاری بنا دیا میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو تھیٹر کمپنی کے مالک کی یہ بات صحیح نکلی کہ میں اپنے آپ کو پہچان نہ سکا مالک نے مجھے خود چل کر بتایا کہ میں کس طرح کندے آگے کر کے اور ذرا جھک کر چلوں میں وہاں سے چل پڑا چلنے کا انداز وہی رکھا جو تھیٹر کمپنی کے مالک نے بتایا تھا اور خود میں بھی یہی سمجھتا تھا میرے سامنے ایک میل سے کچھ زیادہ کا سفر تھا میں نے وقت کا حساب کر لیا تھا ابھی خاصا وقت باقی تھا کسبے میں تو میں جھکا جھکا آہستہ آہستہ چلتا گیا کسبے سے باہر جا کر رفتار ذرا تیز کر لی اور جوں ہی میں کسی کو اپنی طرف آتے دیکھتا تو میں پھر سے ضعیف العمر بن جاتا اس طرح میں مکررہ جگہ تک پہنچ گیا وہاں ابھی کوئی نہیں آیا تھا اب میں اور ہی زیادہ بوڑا بن گیا اور یوں قدم گھسیٹنے لگا جیسے میں گر پڑوں گا پندرہ بیس منٹ گزرے ہوں گے کہ نرداس کا باپ آتا نظر آیا اور کچھ اتنے ہی وقت بعد تین آدمی آئے جن کے ساتھ ایک عورت تھی اور یہ عورت پرانے زمانے کے ڈیزائن کے میلے سے برکے میں تھی برکے کا نکاب نیچے تھا میں تھانے دار تھا میں سمجھ گیا کہ اس برکے میں نرداس ہے یہ تینوں آدمی دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے آ رہے تھے قریب ہی ایک خوشک درخت تھا جس کے صرف ٹہن اور ٹہنیاں تھی پتہ ایک بھی نہیں تھا ان تینوں آدمیوں نے مجھے دیکھا اور ان میں سے ایک میری طرف آیا میں اس درخت کے نیچے اس طرح بیٹھ گیا جیسے میں گر پڑا ہوں اور وہیں ایک پہلو پر لیٹ گیا اوے تو یہاں کیا کر رہا ہے اس آدمی نے کہا میں نے اس طرح کروٹ بدلی جیسے مجھ میں کروٹ بدلنے کی بھی ہمت نہ ہو میں نے لرزتی کانفتی آواز میں کہا رام بھلی کرے بابا جہاں گر پڑا ہوں وہیں پڑا رہنے دے اور کچھ دے جا بابا تیرے بچے جیئیں میں پھر کروٹ کے بل ہو گیا اور اس طرح خانسنا شروع کر دیا جیسے خانسی کا دورہ پڑ گیا ہو وہ آدمی واپس چلا گیا میں لیٹے لیٹے اسے دیکھتا رہا اس نے اپنے ساتھیوں کو میرے متعلق بتایا ہوگا اتنی دور سے میں سن تو نہیں سکتا تھا کہ اس شخص نے میرے متعلق اپنے ساتھیوں کو کیا بتایا تھا ان کے اشاروں سے پتا چلتا تھا کہ میرے متعلق وہ مطمئن ہو گئے ہیں مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ بڑی جلدی میں ہیں ایسا مجرمانہ لیندین بڑی تیزی سے کیا جاتا ہے ان میں سے ایک نے نرداز کے باپ کو اشارہ کیا کہ آگے آ جائے دوسرے نے برکے کا نکاب اٹھایا وہ نرداز کے باپ کو دکھا رہے تھے کہ یہ ہے تمہارا بیٹا وہ مجھ سے تقریباً چالیس پچاس قدم دور تھے اس زمانے میں ڈاکوں کے پاس ریولور ہوتے تھے عام قسم کے جرائم پیشہ لوگ چاکو یا خنجر پاس رکھتے تھے ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان کے پاس ریولور ہے یا نہیں خنجر یا چاکو تو لازمی تھے نرداز کا باپ بھی ان سے ابھی دس بارہ قدم دور تھا میں تیزی سے اٹھا میں نے اٹھنے سے پہلے کپڑوں کے اندر سے ریولور نکال لیا تھا جس میں چھ گولیاں لوڈڈ تھیں اور کپڑوں کے اندر میں نے جو بیلٹ باندھ رکھی تھی اس میں بارہ گولیاں تھی میں نے ریولور کی پہلی گولی اس طرح فائر کی کہ ان تینوں کے سامنے تقریباً ڈیڑھ دو گز دور زمین پر لگی تینوں نے میری طرف دیکھا جہاں ہوں وہیں رہو میں نے للکار کر کہا انہوں نے میرے ہاتھ میں ریولور دیکھ لیا تھا میں بڑی تیزی سے ان کی طرف چلا ان میں سے ایک ڈر کر بھاگ اٹھا میں نے اس کی ٹانگوں پر گولی چلا دی ٹانگوں پر اس لیے کہ میں ان سب کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا گولی اس کی ران میں لگی اور وہ ران پر ہاتھ رکھ کر گر پڑا اور چلانے لگا اس کے ساتھ ہی نے اسے دیکھا تو وہ اتنا ڈرا کہ ہاتھ اوپر کر کے زور زور سے ہلانے اور چلانے لگا کہ میں اور گولی فائر نہ کروں میں وہاں اکیلا نہیں گیا تھا تقریباً نصف میل پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چھے کانسٹیبلوں کی گارڈ چھپی بیٹھی تھی میں نے یہ انتظام پہلے ہی کر دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میری گولی فائر ہوتے ہی دوڑ کر مجھ تک پہنچیں میں نے پیچھے دیکھا میری گارڈ دوڑی آ رہی تھی پوری گارڈ رائفلوں سے مسلح تھی اللہ نے میری دعا قبول فرمالی تھی اور میری سکیم سو فیصد کامیاب رہی تھی ملزم تو پہلے ہی ہتھیار ڈال چکے تھے گارڈ نے آ کر انہیں ہتھکڑیاں لگا لی برکے میں نرداس ہی تھا اس کا بیان تھانے میں جا کر لینا تھا جس ملزم کی ران سے گولی گزر گئی تھی اس کے زخم پر اس کی پگڑی اتار کر باندی گئی اور کانسٹیبل اسے سہارا دے کر چلانے لگے اڑھائی تین فرلانگ گئے ہوں گے تو دور سے ایک خالی تانگا جاتا نظر آیا آواز دے کر اسے بلائیا زخمی ملزم کو اس میں بٹھایا میں خود بھی تانگے میں بیٹھا اور نرداس اور اس کے باگ کو بھی تانگے میں بٹھا لیا اور گارڈ سے کہا کہ وہ تھانے پہنچیں